ہمارے ساتھ پھر ایک ایجوکیشن کو پر ایک نوجوان جڑ چکے ہیں جو اپنا درد ظاہر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو بھی ہمارے بزرگ چلے گئے مصیبت پریشانیاں اٹھاتے ہوئے لیکن آج ضرورت ہے نوجوانوں کی نہیں ہے کیونکہ جو سرکار ہیں نئی نئی یوجنائی لے کے آ رہی ہیں جس کا لاب ہم تک نہیں پہنچ رہا تو ایجوکیشن کو پر کیا نام ہے سر آپ کا سر میرا سرکار سے نبیدن ہے کہ ہم ہمارے ایجوکیشن کی بہت کمی ہے اس بیتے ہمیں ہائی سکول تک یہ انٹر تک ایک سرکاری کولیت دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹر سینٹر پر دیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے جگہ جگہ گاؤں گاؤں دیہات سڑکوں پہ اور اس کو تک کمپیٹر سینٹر کے اندر اور روزگار یوجناؤں کو پر جو ہے یہاں پر سویدھائی دی جاری ہے لیکن ہم نے جب حقیقت نیوز کی ٹیم یہاں ڈلی سے یہاں اتری تو ہمیں پتہ لگا کہ سرکار کی یوجنائی ان تک نہیں پہنچ رہی ہے تو حقیقت نیوز بھی بھارت سرکار تھے کہتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کی نہیں ہے ان کی مانگ ہے کہ یہاں پہ ہائی سکول انٹر کالی بننا چاہیے اور ساتھ کے اندر ایک کمپیٹر سینٹر کھولنا چاہیے جو نو جو بچے آس پاس پڑھنا ہے ان کو یہاں پہ سویدھا مل سکے بنے رہی ہے بہارہ در کے تھا حقیقت نیوز سے جب تک نہیں سلام نمستے میں ہوں بہارہ در حقیقت نیوز سے آج کھڑے اتر پردیش امورہا ڈسٹی کے اندر کھیا شیخ پور کے اندر جہاں پر کئی سمسیاں اتپن ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں نا کئی سویدھائیں سے سرکار کی بھارت سرکار کی سے ونچیت ہیں وہی ہماری حقیقت نیوز کی ٹیم دلی سے آج یہاں گاؤں کے اندر اتری آئیے شیخ پور کے اندر ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اپنا درد بھارت سرکار تک اور یوپی سرکار تک ہمارے یہاں سب سے زیادہ کڑھینائی سواست کی ہے ہمارے یہاں علاج نہیں ہے چھوڑی سی چھوڑی دوائی کے لیے جہاں ہمیں باہر جانا پڑتا ہے کوئی صوبیدہ نہیں ہے کوئی ہوسپیٹل نہیں ہے اگر ہم انیت اگر کسی سرکاری ہوسپیٹل میں بھی جاتے ہیں تو وہاں نمبر نہیں آتے میں اتنی زیادہ پریشانی سے جونج رہا ہوں میں چھوڑا سا پریبار ہے میری ماں ہے میری بائیپ ہے میرا بیٹا ہے ابھی دو سال پہلے میرے ساتھ کافی بڑا سنگرس کیا میں نے میری بائیپ کا دھماغی سنتولن بھگڑ گیا تھا میری بائیپ کو ڈیسپینسری ہو اور جب تک ڈیسپینسری بنائی جاتی ہے تو اس کے انتیار کے لیے ہمیں ایک موائل بین کی صوبیدہ دی جائے تاکہ ہمیں پریشانی پڑھنے پر موائل بین سے صوبیدہ لے اور ہمارے سواست کا اچھا دھیان رکھا جائے ہم سرسار سے انوروت کرتے ہیں راج سبا لوگ سبا سے دونوں سے ڈیسپینسری بنی چاہیے ڈیسپینسری جب تک بنے تو ایک موبائل بین جو ہے ڈی ایم امروحہ جہاں وہ یہاں پہ لگا ہے بنے رہی ہے بہار حیدر کے ساتھ حقیقت نیوز سے جب تک نیوز سلام نمستے جو ہے حافظ جی نے ابھی بتائی ہے وہ اتمن ہو گئی ہے ایک یہ بہت ہی پرانا ہمارے پیچھے میرے بیک سائٹ میں یہ تلاب ہے تلاب کی بانڈری نہ ہونی کی وجہ سے یہاں پر آئے دنوں جسے برسات کا ٹیم ہے یہ تلاب آگے تک بڑھ جاتا ہے جس میں جو بچے یہاں کے کئی مرتبہ بچے ڈوب چکے ہیں بکریان ہیں مویشی بھی ہے کئی مرتبہ فس گئے ہیں گہرائی کے اندر لیکن خاص کر کے کئی بچوں کے جہاں ہاتھ سے موت کے ہو چکے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر تلاب کے چاروں طرف بانڈری ہوتی یا سرکار بانڈری کراتی ہے ڈی ایم صاحب امروحہ یہاں کی بانڈری کراتے یا اس کی دیکھ ریک کرتے ہیں تو شاید یہ اتنے سال کے اندر یہ سمسیاں جانا اتپنت نہیں ہوتی یہ موتوں کا تاتھا جو لگاواز شاید اس میں کئی نہ کئی رکاوٹ ہوتی آپ بتائیے یہ تلاب کے بارے میں تلاب کے بارے میں بس یہ کہنا ہے کہ ماننی یہ یوگی جی یا ڈی ایم صاحب یا ڈی ایم صاحب آپ کم سکم آج کے معاینہ کرا لیجیے دیکھئے بستی کا حال دیکھئی جی کہ یہاں پر سب لوگ کھڑے ہیں اور ڈیر کے کنارے کھڑے ہیں یا پوری کلونی ہے اس میں جرا ساری بارش ہونے پر تمام پانی بھر جاتا ہے بہت دکھت ہو رہی ہے ابھی پیچھے لگ بک ایک مہینہ پہلے بھی ایک بچے کا کیس ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا لگ بک 6 سال کا بچہ یہاں اب اس سے بہت دوسرے آتی ہے ہمارے بہت بڑی خطرہ ہے چھوٹے بچے ہیں جا تلاب میں جانے کا خطرہ داتا ان کا ماننی ہے یوگی جی سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس تلاب کو اس کا پانی کم کیا جائے اور اس کے اردگیرد سب میں بونٹری کرائی جائے بامن ڈیر ہے ہمارے گاؤں شیگوپر کے اندر برسات ہونے سے تمام کہہ میں جی روڈوں تک پانی بھر جاتا ہے اس کی کوئی سو بھی نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں تو پانی کی نکاسی ہے وہ نہیں ہے بامن ڈیر یہاں پہ بتائیں کہ بامن ڈیر کا دیکھ ہے لیکن کہیں دیکھا جاتا ہے اگر پتایا جاتا جو ہمیں ستروں سے جانکاری ملی ہے کہ کاغذوں کے اندر وہ ڈیر کی رکھ رکاو ہوتی ہے تو یوگی سرکار جو ہے نا شیخ و پروے خاص طرقے سے یہ بات کا دیان دیں کہ جو باون ڈیر کے رکھ رکاو ہے جبکہ یہاں پہ گھرم والوں نے بتایا کہ کوئی رکھ رکاو نہیں ہے طلاب کے کوئی بانڈری نہیں ہے طلاب کے کوئی بھی سویدہ جس طریقے ہونی چاہیے اور بلکہ طلاب نہیں جت طلاب پہ کھڑے ہیں کہ آس پاس آتھ کرکا آتھ کرمڑ کی بھی بھومی مافیاں بھی کہیں نہ کہیں یہاں پہ انوال ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں قبضے کنی ہیں بنے وے ہیں اور کر رہا ہیں تو لوگی سرکار سے آئیے کہ پوری طلابوں کی جانچ کی جائے جو آتھ کرمڑ کر رکھا ہے انہیں ہٹائے جائے اور اس کی بانڈری کہ جائے تاکہ آنے والی جنتہ کو سویدہ ہوئے اور موت کا تاتا رکھ سکے بنے یہاں پہ ٹرانسپر کا بہت بڑا میٹر تھا یوں کہ یہاں پہ جو سو بات تھا لیکن یہ پتہ لگا ابھی جو ہماری ٹیم آئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ڈائیسو بولڈ کا جو بھی آ چکا ہے لیکن 20 سال کے بعد اتنے لوگ آئے سرکاریں بدنی لیکن 20 سال تک لوگ یہاں پہ جھوچتے رہے ایسے ہی ایک آدمی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد جو ہے جی کیا درد ہے آپ کا بس ہمیں یہ درد ہے مہمان آتے ہیں پہلی بیجیت سامنا کرنا پڑتا ہے رات کو ڈھول آ رہی ہے سوپے تک جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈھول دے رہے ہیں پھر جوڑ یا دے لاتیں لائے لڑائی جھگڑا کر کر کے ہاں جی پریسانی اس بات کی ہے کہ سام کو لائے ہیں سوپہ ڈھول پھوک رہی ہے مہمان آتے ہیں ساپڑا مدھ پانا پڑتا ہے دیکھیں انہوں نے جو درد ظاہر کر رہا انہوں نے یہ کہا کہ اس لائٹ کے نہ ہونے کی وجہ کئی دکتیں پیدا ہوتی ہیں خاص کر کا پریوارک رشتوں پہ بھی ہمارے جو ہے وہ اثر پڑتا ہے لیکن یہ مول ادھکار جو ہے سب ہی کا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ رشتے نہ تو ہے بلکہ ہی ہمارا آدھکار ہے کہ بجلی جو سرکال نے یوجنا ہے بھارت سرکال نے یوجنا ہے بنائی ہے وہ ہم تک پہنچنی چاہیئے تھی بیس سال سے یہ دکتیں تھی یہاں پر ٹرانسفار جو بھی آتا تھا سو بولڈ کا ادھر آتا تھا ادھر پھوک جا کرتا تھا تو لوگ اندھیرے میں اور گرمی کی اس کے قلت ہو تھے وہ یہاں پر جھوڑ رہے تھے بری طریقے سے لیکن وہیں ڈھوڑی سی رہات جو ہے محسوس کیا لوگوں نے کہ جو آیا سو بارٹ کی جگہ ڈھائی سو بارٹ کا لیکن گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس سے ہمارا پورتی نہیں ہوگی بلکہ گاؤں کے اندر دو ٹرانسفار لگنے چاہیئے آدھے بھاگ میں الگنے چاہیئے ادھر ٹرانسفار جو ہے ہمارے دو لگنے چاہیئے جس سے ہمیں الگ بلکہ یہاں پہ جو مانگ زیادے تار اوٹی یہ لوگ ہم سے بتا رہا ہے دو ٹرانسفار کے تو ہم بھی یوپی سرکار سے یوگی سرکار سے یہاں پہ مادھیہم سے حقیقت نیوز کی مادھیہم سے ہم لوگ بتانچ کہیں گے کہ دو ٹرانسفار یہاں پہ گاؤں کے اندر لگائیں جہاں ان لوگوں کو رہت مل سکے بنے رہیے باہر ہیدر کے ساتھ حقیقت نیوز سے جب تک ہی سلام نمستے حقیقت نیوز سے ہمارے ساتھ پھر گاؤں کے اندر ایک سمسیا ہے بجلی کی کھمبوں کی دیکھئے سن سیتالی سے آزادی سے پہلے یہ گاؤں ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی کھمبہ نہیں ہے آلی شان بیلدنگیں کھڑی ہیں کوٹیاں کھڑی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ آفیس جی جڑ چکے آفیس جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام فخر الدین ہے گرام شیخ اپر معافی دکت کا سامنا یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک کے لیے کوئی بھی یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی بھی کھمبہ نہیں ہے لوگوں کو اتنی دوسباریاں سامنا آتی ہیں کہ کم سا کم 200 200 میٹر کا اپنا کیبل وہاں سے ڈالتے ہیں ایک کھمبے پہ سے کم سا کم سو کیبل ڈالے پڑے ہیں اگر میں اپنا ہلاریا ہوں تو کسی اور کا ہل لیا ہے دوسرا کسی اور کا اسی طریقے سے گاؤں میں تناب باجی زیادہ بڑھ جاتی ہے میرا ماننی ہے یوگی جی سے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کھمبو والی پریشانی کو دور کر کے ہماری نئی کلونی میں بھی دوسرے کھمبے لگائے جائے اور ایلٹی کھجوائے جائے چوٹے ڈالوائی جائے میرا بس اتنا ہی کہنا ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ یوگی جی سرکار سے جو ہے نا مانگ کیے کیونکہ مانگ ان سے کی جاتی ہے جو کسی کے پریوار کا مکھیہ ہوتا ہے تو بچے انہی کے پاس جاتے ہیں جو کسی مانگوں کے سنتے ہیں یہ کام کو پورا کرتے ہیں تو یہاں کے آج جو آوازیں اٹھائیں ہیں اس گاؤں کے لوگوں نے مسلم بہومیلی چھترے لیکن اس کے بعد بھی یوگی سرکار کی سرانہ کر رہا ہے اور آوازیں اٹھا رہے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں امید اگر یوگی سرکار کے ہم حقیقت نیوز کے مادھیم سے ہم آواز پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہماری آواز سنیں گے اور کام کریں گے دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے آلی شان کوٹیاں ہیں لیکن یہاں پہ خمبے نہیں ہیں اب یہ بتائیے جب خمبے نہیں ہیں بہترین روٹ کو پر ہم کھڑے ہیں تو یہاں پہ رات کے ٹائم اندھیرہ ہونے کے بعد بلکو اندھیرہ رہتا ہے یہاں وارداتے بھی ہوتی رہتی ہیں کئی مرتبہ سبب بن جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ کالونی کے اندر جو چار خمبے جس پہ لوگ کےبل ڈالتے ہیں تین سو میٹر کا چار سو میٹر کا جب وہ خمبے کو تار ہلاتے ہیں تو اس میں بھی جھگڑا جو ہے اتپن ہو جاتا ہے تو سرکار سے ان کا مانگ یہ ہے کہ تمام گلیوں کے اندر روڑوں کا پرمندر مینڈو ہے خمبہ لگائے جائے تاکہ جو ہماری دکھت ہے وہ پوری ہے اور جب خمبہ لگانے کے بعد ملک پہ لائٹ لگا جائے تاکہ جو اندھیرہ رہتا ہے رات میں اندھیرے سے بھی ہمیں چھٹکا رہا ہمیں بنے رہی ہے باہرہ در کے ساتھ حقیقت نوچے جب تک ان سلام نمستے